بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بلند کرنا ہے ہمارا کام ان کمپنیز مالکان کے خلاف آواز بلند کرنا ہے جو غریبوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں آپ کو ناظرین شاید معلوم نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جو شخص چارٹڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ آج جو پروگرام ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قوانین سے نابلد ہے اس کو قوانین کے نہیں پتا کیونکہ کل ہماری ملاقات ہوئ ایک سمارٹ گروپ جس کے مالک نوید اختر ہیں ان کے جو آل ان آل ہیں فرنٹ مین کہلیں رائٹ ہینڈ کہلیں ایک کیانی صاحب ہمارے پاس آئے اور کیونکہ میں نے ان کو خود کال کی تھی اور اس کے بعد ملاقات ہوئی وہاں پہ تو انہوں نے آتے ہی ذرا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ ویڈیو کس طرح بناتے ہیں تو خیر میں نے ان کو اپنا مدہ بیان کیا کہ ہم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جو نوسرباز نوسربازی کرتے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کیانی صاحب نے کہا جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم نے فراد نہیں کیا تو ہماری کمپنی کوئی پانچ دن ہوئے تو کیانی صاحب ظاہری بات ہے آپ نے فراد ہی کرنا ہے تو اس لیے تو طاہر نسیر آواز بلند کرتا ہے خیر انہوں نے کہا جی آپ کو نوید اختر صاحب کا بیک گراؤنڈ پتا ہے تو پھر میں نے کیانی صاحب کو نوید اختر صاحب کا بیک گراؤنڈ بیت بتایا بقول کیانی صاحب کے کہ نوید اختر صاحب ایک بہت بڑے بزنسمن ہے خ کس کی پاور آف اٹارنی یوز ہو رہی ہے اور کہاں پہ یوز ہو رہی ہے خیر یہ ہم آئندہ دنوں میں بھی آپ کو بتائیں گے اب بات یہ ہے ناظرین میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اس کو پہلے جو پڑھایا جاتا ہے وہ کمپنیز لا کے متعلق پڑھایا جاتا ہے اب نوید اختر صاحب بھی چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو کیا نوید اختر صاحب آپ کو کمپنیز لا کے متعلق نہیں معلوم تھا آپ نے کمپنی بنا لی اور آپ اس کے اوپر انوی کہ کمپنیز لا کیا کہتا ہے اسی سی پی تو یہ کہتا ہے جو کمپنیاں سرمایہ کاری اٹھائیں گی ان کے یہ مزاربہ کا لیسنس مست ہے لیکن آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں کل نوید اختر صاحب آپ کے جو کیانی صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ مزاربہ کا لیسنس لے کے ہیں تو تائر نصر کا وعدہ ہے اس کمپنی کو پروموڈ کرے گا روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حق میں پروگرام کرے گا انہوں نے کہا جی نوید اختر صاحب ایسیو کرتے ہیں تو کیونکہ ہماری ٹیم ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہم کس سے جب گفتگو کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ایک ٹیم کے سینئر جو ہم ہیڈ کرتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں انہوں نے کچھ سوالات کی ہے اسیو کے مطلق تو وہاں پہ کینی صاحب نے کہا جی کہ آؤٹ ٹرن کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہے خیر اینی ہاؤ ناظرین بات یہ ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو ہے یہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن فیزیکل پروجیکٹ ان کا کچھ نہیں ہے آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میرا عمر بھائی سے جھگڑا ہی نہیں ہے میرا جھگڑا اس بات سے ہے اگر اس طرح کرنا ہے تو یہ ہمیں بتا دیں کہ جو کیش ورد کے پیسے واپس لے گا تو اس کو کل کوئی اکومنڈیشن نہیں ملے گی کلیر کر کے بات کریں نا دیکھیں ابھی یہ دھاندلی نہیں ہوئی نہیں ہوئی کہ آپ یہ فلان فلان ڈیٹ ہے جی اکومنڈیشن کے آپ ٹونٹی فائف پرسنٹ دیں یہ یہ ڈیٹ ہے جی آپ دیں کس کس طرح کر کے ہم نے دیئے ہیں وہ دے کہ اس کے بعد جو ہے اتنا سہانہ خواب انہوں نے ہمیں دکھا کہ چلو جی شکر ہے الحمدللہ ہماری دعائیں رنگ لائیں ادا کی قسم دعائوں سے اعتماد بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے کتنی کتنی ضرورت کی معافل کروائیں جساک سے فرمان اندر تھے ہم خواتین مل کے کیسے کیسے ذکر اذکار ایک دوسرے کو بھیٹتے رہے ہیں میری آنگوں سے آنسو بے رہے ہیں یار ہم اتباہ برباد کر کے چھوڑ دیئے انہوں نے ہم اتباہ کر کے چھوڑ دیئ یہ کہتے ہیں ہمیں ایک لفظ بھی نہ بولیں ہم پھر ہمارا اللہ رب العالمین نہیں ہے وہ سننے والا نہیں ہے پہلے کبھی کہیے ایسی بات وہ نہیں سزا دے گا پھر کیوں کہل رہے ہیں ہمارے ساتھ میں یقین کریں میں ابھی بھی مندے تک اچھی امید رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں میں دعائیں کر رہی ہوں لیکن نہیں کہلے نا ہمارے ساتھ یہ مزاک نہ کریں روز روز نہ لوٹیں ہمیں تباہ برباد ہو گئے ہم کینی صاحب نے کہا جی میں دوزار چودہ سے یا دوزار ستنہ سے نوید اختر صاحب کے ساتھ ہوں تو کینی صاحب آپ نے خود بقول آپ کے آپ نے بتایا کہ آپ فسٹ کوئن میں رہے وہاں پہ آپ کے بقول آپ نے کہا دی پچپن کروڑ بے کا آپ سے فراد ہوا یا بتیس کروڑ کا ہوا یا تین کروڑ کا ہوا جتنے کا بھی ہوا کینی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کمپنی بنا کے بیٹھے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز لاک ہیں آپ کے جو مالک ہیں نوید اختر وہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز لاک کیا کہتے ہیں آپ نے کہا جی ہمارے فیزیکل پروجیکٹ ہیں آئی ایڈ میں ہمارا دفتر ہے اور وہاں پہ ہم ایسیو کرتے ہیں کینی صاحب بات یہ ہے بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں سے سرمایہ کاری کس حیثیت میں اٹھا رہے ہیں کیا آپ کے پاس مضربہ لیسنس ہے آپ نے کہا جی میں اپلائی کروں گا آپ اپلائی کریں آپ ان کے میار کے اوپر پورا اتریں تو میں نے جساں کل آپ سے وعدہ کیا تھا آج بھی پروگرام میں الان اعلان وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حق میں پروگرام کرنا شروع کر دوں گا اگر آپ مضربہ کا لے آئے پھر آپ کے ساتھ ایک اور شخصیت تھی میں نے ان کو بھی کہا جی آپ فیزیکل پروجیکٹ لے آئے انہوں نے کہا جی میں آپ کو نو سی سوسائٹی دیتا ہوں تو میں نے الان اعلان کہا آپ سوسائٹی لے گا ہے میں پروگرام کروں گا لیکن آپ فراڈ کریں گے آپ تو کہتے ہیں کہ فلان کے اوپر پروگرام کریں فلان کے اوپر پروگرام کریں تو میرے جو وہ ایک سینئر دوست آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ جو ایک ارب دو کروڑ یا چار کروڑ یا پانچ کروڑ یا دو ارب لگائے گا تو وہ دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے اور جس نے پانچ ہزار دس ہزار لاکھ رپے لگایا تو اس کے لیے پیسے واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے تو بات یہ ہے ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز ٹوٹلی سکیم ہے فراڈ ہے خدارہ یہ جو نوصر باز ہے ان کے ہاتھوں مت پھسے کیونکہ ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہی نہیں ہے کہ جو کمپنی کا مالک جس نے سی اے کیا ہوئے اس کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز لا گیا کہتا ہے وہ کمپنی بنا کے بیٹھ گیا اور ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ جو ان کی پی ڈی ایف ہے وہ کس ڈیولپر نے بنائی پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس پی ڈی ایف میں جو انہوں نے بتایا کہ اتنی انویسمنٹ کریں اتنا پرافٹ ملے گا وہ پی ڈی ایف بنوانے والا کون سا شخص تھا پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب روپ کس نے چینج کیا کہ پہلے وہ موچھے رکھ کے پھرتا تھا اب وہ کلین شیپ ہو کے لوگوں سے میڈنگیں کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے اور جہاں تھا کریئی بات کل میں نے توقیر آوان کے اوپر پروگرام کیا تو توقیر آوان نے کہا جی میرا موقف نہیں لیا توقیر آوان صاحب آپ کا موقف بھی لیں گے کیونکہ آپ نے جو فراڈ کرنا تھا آپ نہیں کمپنی منا کے آپ فراڈ کر رہے ہیں آپ کے کچھ وائس نوٹس جنہوں نے آپ کو پیمٹیں کی انہوں نے ہمیں سلپس بھی بھیئی دی آپ نے کہا جی آپ ایڈم کی زبان بول رہے ہیں میرا اوپن چیلنج ہے ایڈم عمین چودری وہ بھی نوصرباز ہے توقیر آوان آپ بھی نوصرباز ہو کیونکہ نوصرباز نوصربازی کرتے ہوئے نہیں ڈرتا نہ وہ اس کے ذہن و گمان میں آتا ہے کہ خدا خوفی بھی کوئی چیز ہے ایڈم عمین چودری دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک بروکی ہاؤز لے کے آ رہا ہوں میں ایک بروکر لے کے آ رہا ہوں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پلاٹ دے رہا ہوں ہواوں میں پلاٹ دے رہے ہیں میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ چکری کا چکر اس چکر میں انسان کو سمجھ نہیں آتی اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصرباز فراڈیا دوکھے باز کبھی بوکھا نہیں مرے گا تو خدا رہا جو کمپنیز آپ کو آر آئی دیتی ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں ملک توقیر آمان نے بھی سکیم کرنا ہے سمارٹ گروپ نے بھی سکیم کرنا ہے کل ایس کے گروپ کے اوپر کوئی روشنی ڈالوں گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے بزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ